آج کے اس منج کے مادم سے آجید یہ تیسرا سمیلن ہے اور یوہ سمیلن کے روپ میں اس کارکرم کو آجید کیا گیا ہے میرے سپہلے بہت اچھے ادھو دھن وید سمیلن کو آپ سن رہے تھے وید سمیلن میں بھی آپ نے دو تین یوہوں کے بھی اکھیان سنیں اور اس سے یہ انبھاو کیا ہوگا کہ جب بھی یوہ آگے بڑھتا ہے تو سماج مکتی شہیلتہ آتی آج کے اس کارکرم کے دیکھش ہیں آجاریے دیور جی میں سن چھاسٹ میں آٹھ میں ککشا کا چھاتر تھا شدہ آچاری جی اس سمیں ہمارے گاؤں میں آئے شدہ سوامی عمران جی مہاراج گاؤں گاؤں میں کیمپ لگاتے تھے برمچار یہ پرشکشن شیویر اور آج کل تو پرکاس تھی جو آپ لوگ کارکرم کرتے ہیں شیویر لگاتے ہیں وہ بڑی سویداؤں سے سسجد شیویر ہوتے ہیں آجاری جی کے سمیں میں جو شیویر لگتے تھے تو کیمپ میں آتے کہتے تھے جوتی آنے کال کرکر رکھ دو بھائی آٹھ دن جوتے نہیں پہنتے تھے بینہ نمک میں اس کا بھوجن ملتا تھا کیونکہ برمچاریوں کا بھوجن اس لئے نمک بھی نہیں ہوگا میریس بھی نہیں ہوگا تو اس سمیں سے ہی آپ سے جڑے شدہ سوامی عمران جی مہاراج کا شدہ سوامی سروان جی کا آشیرواد ملا آپ سے پریڑنا ملی اور دھیرے دھیرے سنجھ سنجھ پت پر آئے میں خاص طور سے نوزوانوں سے ایک دو بات کہنا چاہوں گا یہاں اوپس ہی بجرگ جو بیٹھے ہیں آدمی من سے بودھا ہوتا ہے عوستہ کا پرباو بھی پڑتا ہے کیونکہ شاریر شکتی کہ بینہ آدمی جو کام کرنے چاہیے وہ نہیں کر پاتا ہے لیکن مانسک درشتری سے ویکتی جب کمجور ہو جاتا ہے تو اس کی آئیو بھی اس کو ساتھ نہیں دیتی ہے مانسک انتی کے لیے آدمی کے اندر ادھیاتمک سادھنا کی ضرورت رہتی ہے مرشد دیانت سرشوتی نے عریس ماج کے نیموں کی چرچہ اُدھگاٹن سطر میں بھی چلی تھی عریس ماج کے چھٹے نیم میں سوامی دیانت نے یہی بات لکھی سنسار کا اوپکار کرنا اس ماج کا مکھے اُدھے شہد ہوگا کیسے اس کا کارکرم کیا تھا اس کا کارکرم تھا شاریرک آتمک اور ساماجی کو نتی کرنا پہلے شاریرک کو نتی ہونے چاہیے شاریرم آدم خلو دھرم سادھنام کوئی بھی کرتو کرم کرے گا اس کے لئے شاریر پہلی آوشکتہ ہے جب تک آدمی کا سری سوست نہیں ہوگا ویدھا نہیں پڑھ سکتا سادھنا نہیں کر سکتا سیوہ نہیں کر سکتا کوئی بھی کام کرے گا اس کے لئے پرسما آوشکتہ شاریرک شکتی ہے پرنتو شاریرک شکتی ہو ویکٹی میں لیکن ویچار گلت آ جائیں تو سددام جیسے لوگ بھی پیدا ہوتے ہیں کہ ہی اس بات پر پروہ پڑھتا ہے تو میں تو یہاں کے یواؤں سے کہنا چاہوں گا مجھے اچھا لگا کہ یہاں کے نوزوان اس سارے کارکرم کو سمال رہے ہیں اور یواؤں میں بھی ہماری بیٹیاں سمال رہی ہیں میں کاؤنسل کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کے ہماری راجدود کے ساتھ بیٹھا تھا تو انہیں بہت ایک وسیس بات بتائی جو بھارت میں نہیں ہے انہوں نے کہا کہ یہاں نب پرتیسٹ مہیلائیں آپ سوپس پر جائیں گے آپ کہیں اور آفیس میں جائیں گے آپ کہیں بھی جائیں گے پرسوں کے پیکشا یہاں نب پرتیسٹ مہیلائیں آپ کو سکریے ملیں گی اور اس کی چھایا میں آری سماج میں بھی دیکھ رہا ہوں آری سماج کے اندر بھی یہاں مہیلاؤں کا پرباہ آپ نے منچ پر حدیق دیکھا ہوگا چاہے ہماری یوہ بہنیوں کے چھتر میں چاہے اور کارکرک کو چھتر میں تو یہ میں یہاں کے سرکار کو بھی یہاں کے لوگوں کو بھی بہت 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 بجائی دینا چاہوں گا کہ مہیلہ جاگرتی میں اور مہیلاؤں کی سنکھیا یہاں پر پرسوں کے سنکھیا 49% ہے مہیلاؤں کی سنکھیا 50% ہے بھارت ایک طرف بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کی بات کرتا ہے جہاں سے وید کا پرادور بہ آمین وید کی ان tombaat کرتے ہیں واسط میں صحیح صحیح اگر دیاندہ وید کے راستے پر کوئی چل رہا ہے تو یہ برمہ دیش چل رہا ہے جہاں آج بھی مہیلاؤں کا سمبھان و ستکار ہوتا ہے تو میں پنہ پنہ بہت بہت آبار وقت کرتا ہوں آج وزنہ میں ہم اوپستیت رہیں گا کھڑا ہو کر کے اپنی بات کہنے کے لئے آپ نے میری بات کو سنا دھنے بات